ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے گابا پینٹین اور میتھائل کوبالامین کمبینیشن کی ٹیبلیٹس کے بارے میں فرینڈز گابا پینٹین اور میتھائل کوبالامین کمبینیشن کی ٹیبلیٹس کو نیورولوجیکل ڈیسورڈر سکیل آج میں یوز کیا جاتا ہے تو آج ہم اس ٹیبلیٹ کا ایک کمپلیٹ ریویو کریں گے جس میں ہم جانیں گے گابا پینٹین اور میتھائل کوولامین کمبینیشن کی ٹیبلیٹ کی اویلیبل اسٹین اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانٹس اس کے یوزز کس طرح سے ٹیبلیٹ کام کرتی ہے اس کی دوست کیا ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا کیسا ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سے ہمیں کن کن باتوں کی سافدانیں رکھنی چاہیے اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم جانیں گے گابا پینٹین اور میتھائل کوولامین کمبینیشن کی ٹیبلیٹ کی ڈرگ انٹریکشنز یعنی کہ یہ ٹیبلیٹ کن کن دوسری میڈیسن سے انٹریکٹ کرتی ہے تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ہم گابا پینٹین اور میتھائل کوولامین کمبینیشن کی ٹیبلیٹ کی اویلیبل اسٹینٹ کے بارے میں تو اس کی دو اسٹینٹ آتی ہیں پہلی سٹینٹ میں گابا پینٹین ہنڈر ایم جی اور میتھائل کوولامین فائف ہنڈر ایم سی جی ہوتا ہے دوسری سٹینٹ میں گابا پینٹین تھری ہنڈر ایم جی اور میتھائل کوولامین فائف ہنڈر ایم سی جی ہوتا ہے بات کریں اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز کی تو یہ گابا نیورون کے نام سے آتی ہے جو کی ایریسٹو کمبینی کا برانڈ ہے نیوروکائن جی کے نام سے آتی ہے جو کی مینکائن کمپنی کا برانڈ ہے گابا پین ایمی کے نام سے آتی ہے جو کی انٹاس کمپنی کا برانڈ ہے گابا سٹار ایم کے نام سے آتی ہے جو کی لیوپین کمپنی کا برانڈ ہے یہ اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز ہیں اس کے علاوہ اس کو اور بھی کافی برانڈز مارکٹ میں ایویلی بل ہیں اب بات کریں گابا پینٹین اور میتھائل کوولامین ٹیبلٹ کے یوزز کی تو اس ٹیبلٹ کو نرو پین کو ٹھیک کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے جس کو کہ ہم سمانے بھاشا میں نسو کا درد بھی بولتے ہیں اور یہ درد جنرلی جب نرو ڈیمیج ہو جاتی ہیں اس کے قارن ہوتا ہے اور نرو ڈیمیج کے قارن کافی سارے ہوتے ہیں جیسے کی ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز کے قارن بھی نرو پین ہو جاتا ہے جن لوگوں کو ڈیابیٹیز ہوتی ہے اور ڈیابیٹیز کے قارن جب ان کی جو نرو ہیں وہ ڈیمیج ہونے لگتی ہیں جس کو کہ ہم ڈیابیٹک نرو پیتی بولتے ہیں تب اس کے علاج میں اس ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو الکولک نرو پیتی کے علاج میں بھی یوز کیا جاتا ہے جو لوگ الکول زیادہ مطرہ میں یوز کرتے ہیں اور الکول زیادہ مطرہ میں یوز کرنے کے قارن جب ان کو نرو پیتی ہو جاتی ہے تو اس کے علاج میں بھی اس ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو پوسٹ ہرپیٹک نیوریلجی کے علاج میں بھی یوز کرتے ہیں جو کی سنگلز یعنی کہ وائرس کی قرآن ہونے والا انفکشن ہوتا ہے جو جنرلی ہرپی سمپلیکس وائرس کی قرآن ہوتا ہے اس میں اسکن میں اور نسوں میں کافی تیز درد رہتا ہے جنرل رہتی ہے اور خجلی بھی رہتی ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو سروائیکل سپونڈیلوسس کے علاج میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ٹرائیجیمنل نیوریلجی میں بھی یوز کرتے ہیں اس میں چہرے کے آدھے حصے میں کافی تیز درد رہتا ہے کسی کسی پیشنٹ کے چہرے پر سنپن بھی آ جاتا ہے بجلی کے جھٹکے بھی لگتے ہیں تو ٹرائیجیمنل نیوریلجی کے علاج میں بھی اس ٹیبلٹ کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو شائٹیکہ کے علاج میں بھی یوز کرتے ہیں جس کو کہ ہم شائٹیک نورائٹس بولتے ہیں اس میں کمر کے نیچلیسے سے درد سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ دونوں پیروں میں جاتا ہے یا ایک پیر میں جاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو ملٹیپل اسکلورسیس کے علاج میں بھی یوز کیا جاتا ہے یا جب کوئی سپائنل کوٹ کی انجری ہو جاتی ہے اور اس انجری قارن جب نروڈیمیج ہوتی ہیں اس نرو ڈیمیج کے قرآن جو درد ہوتا ہے اس کے علاج میں بھی اس ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو اپیلیپسی جس کو کی ہم دوروں کا پڑھنا بولتا ہے سیزر بھی ان کو بولتے ہیں اس کے علاج میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے سپیشلی جو پارشل سیزر ہوتے ہیں جن کو کی آنشک دوریں بولے جاتے ہیں اس کے علاج میں بھی اس ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو ان سب بیماریوں کے علاج میں گابا پینٹین اور میتھائل کوبالامین کمبینیشن کی ٹیبلٹس کو یوز کیا جاتا ہے اب بات کریں اس کے ہم موڈو فیکشن کی یعنی کہ یہ ٹیبلٹ کس طرح سے ورک کرتی ہے تو اس میں جو گابا پینٹین میڈیسین ہوتی ہے یہ ایک انٹی کنولسنٹ میڈیسین ہوتی ہے یہ نرف کی جو کیشم چینل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو یہ موڈیفائی کرتی ہے اور جو نرف ڈیمیج ہو جاتی ہیں ان ڈیمیج نرف سے پین کے سگنلس جو برین تک جاتے ہیں ان سگنلس کو یہ بلوک کر دیتی ہے روک دیتی ہے جس سے درد کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو میتھائل کوبالامین ہوتی ہے یہ ایک ویٹامین بیو ٹویل کی فورم ہوتی ہے یہ مائلین کے پروڈکشن میں اس کے بننے میں مدد کرتی ہے مائلین جو ہے وہ نرف فائبرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور جو نرف ڈیمیج ہو جاتی ہیں ان ڈیمیج نرف کو یہ ہیل کرتی ہے ریجنویٹ کرتی ہے تو اس طرح سے دونوں میڈیسن مل کر کام کرتی ہیں اب بات کریں اس ٹیبلٹ کی ڈوسیج کے بارے میں تو اس کی جو ڈوس ہے وہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس میں کچھ چیز دیکھے جاتی ہیں ریزی کی پیشنٹ کو کیا بیماری ہے بیماری کی سیویرٹی کتنی ہے پیشنٹ کی ایج کتنی ہے پیشنٹ کی بیماری جو ہے کتنی پرانی ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پیشنٹ کو اچھی طرح سے ڈیاغنوز کرنے کے بعد ڈاکٹر اس کی ڈوس کو پریسکائب کرتے ہیں کچھ پیشنٹ میں اس کے ہنڈر ایم جی کا جو کمبینیشن کی ٹیبلٹ آتی ہیں اس کی ایک ٹیبلٹ کو رات میں کھانا کھانے کے بعد سوتے سمیں دی جاتا ہے یا دن میں دو بار بھی صبح شام بھی دیا جاتا ہے یا جن پیشنٹ کی سیوئیٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یا بیماری کافی پرانی ہوتی ہے ان لوگوں میں اس کے جو تین سو ایم جی کا کمبینیشن کی ٹیبلٹ آتی ہے اس کی ایک ٹیبلٹ کو رات کو سوتے سمیں کھانا کھانے کے بعد دیا جاتا ہے تو اس کی ڈوس جو ہے وہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے پیشنٹ کو ڈیاغنوز کرنے کے بعد ڈاکٹر اس کی ڈوس کو پیشنٹ کو پرسکرائب کرتے ہیں اب بات کریں اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بیاراتے ہیں جیسے کی اولٹی کا ہونا مطلی کا ہونا ہلکی الکی نین کا آنا سیر میں درد کا ہونا آنکھوں کے سامنے دھوندہ پن ہونا چکر گھومیر کا ہونا تھکان محسوس کرنا اگر اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے آپ بات کریں اس ٹیبلٹ کو یوز کرتے سامنے ہمیں کن کن باتوں کی صاف دھانے رکھنے چاہیے تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی الرجک ہے گاوہ پینٹین میڈیسن کو لے کر یا میتھیل کوبالامین میڈیسن کو لے کر اس کنڈیشن میں کونٹین ڈیکیڈی ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے پریننسی کے ٹائم پر اور لیکٹیشن کے ٹائم پر بھی اس ٹیبلٹ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی یوز کرنا چاہیے جن لوگوں کو لیور کی کرنی کی ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے لنگس کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے یا کوئی برین ڈیسورڈر ہوتا ہے ایسے لوگوں میں بھی اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لینا چاہیے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے کے بعد اگر آپ کے مند میں سوسائیڈل تھوڑس آتے ہیں یعنی کہ آتمتیہ کی بچارات ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو اس بارے میں ضرور بتانا چاہیے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبے سمیے کے لیے ہوتا ہے تو اس لئے اس کو ہمیشہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد یوز کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد اس کے ٹیٹمنٹ کو بند کرنا چاہیے اچانک سے اس کے ٹیٹمنٹ کو بند نہیں کرنا چاہیے اس کا جو ٹیٹمنٹ ہے اس میں اس کی ڈوز کو آہستہ آہستہ کم کرنے کے بعد اس کے ٹیٹمنٹ کو روکا جاتا ہے تو گابا پینٹین اور میتھائل کوبالامین کمبینیشن کی ٹیبلیٹ کو یوز کرتے سامنے ہمیں ان باتوں کی سابدھانے رکھنے چاہیے اب بات کریں گابا پینٹین اور میتھائل کوبن لامین ٹیبلیٹ کی ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں تو یہ ٹیبلیٹ کچھ میڈیسین سے انٹریکٹ بھی کرتی ہے جیسے کی آئیسو کاربوکسازیڈ، فینالزین، سلٹرالین، ایلپرازولم، کلونازیپام، ڈیول اکسیٹین، ایسیٹل اوپرام، اس کے علاوہ نیومائسین، کلورم فینیکول، ٹیٹرسائیکلین، نیٹرس اوکسائیڈ تو اس طرح کی میڈیسین سے یہ ٹیبلیٹ انٹریکٹ کرتی ہے اگر آپ اس میں سے کسی بھی طرح کی کوبی میڈیسین یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ اپنے رکٹر کو ضرور بتائیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور گوڈ بائی فرینڈز